موسیقی اس موضوع کی مناسبت سے قرآن مجید کی آیت علاوات کی گئی ہے رب زجلان میں شافع آیا فاطم الحج والعمرط اللہ اور اللہ کے یہ حاجت اور عمرہ کو مکمل کرو اللہ کے عزا کے لئے اللہ کی خوشنفی حاصل کرنے کے لئے حاج اور عمرہ کو مکمل کرو تمہارے کوئنٹ سے حاجی سہبان فریضہ حاج کی ادائیگی کے لئے روانہ ہو رہے ہیں مختلف مقامات پر ان لوگوں کی تنبیت کا اندزام کیا گیا ہے اور تنبیتی مقامات پر فریضہ حاج کی ادائیگی کے لئے جاننے والے لوگوں کو حاج کے مسائط عمرہ کے مسائط اور ان کے فضائق پر گفتگو کی جاننے والے سفر میں پیش آنے والے حالات سے نبٹنے کے لئے بھی ان کی رہنمائی جاننے والے بہت سارے حضات یا خواتین حج کے لئے جانتے ہیں انہیں مسائط قائد نہیں ہوتا نہ حمرہ کے مسائط قائد نہیں ہوتا ہے نہ حج کے مسائط قائد نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ فریضہ حج کی ادائیگی میں مکمل طور پر اسے ادائیگ نہیں کر پاتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حج کرتے ہیں حج کر رہے کے بعد مدینہ و منورہ حاضری نہیں دیتے ہیں مکہ سے واپس آجا ایسے بدنصیبی انسان اگر وہ یہ سب اکتے ہیں کہ ہمارا حج مکمل ہو گیا تو ان کی خام خیالی ہے اللہ فرحاتا ہے مغتیم الحج والعمرت اللہ یہ قرآن ہے اللہ کا حبو ہے اللہ تعالیٰ فرحاتا ہے تم حج کو اور قمرہ کو مکمل کر اللہ کی رضا کی کیسے مکمل ہوئے حج اور قمرہ عام اور پر علماء تو کہتے ہیں کہ حج کے بارے میں جو آکامات ہیں اور قمرہ کے بارے میں جو آکامات ہیں ان پر عمل کرنے سے حج اور قمرہ مکمل بکاتا ہے بچ کی بیٹھ جاؤ بچاں والے کام نہیں سمجھ لیا بیٹھ جاؤ لیکن اور اگزیب عالمیر رحمت اللہ عالمیر رحمت اللہ کہ ایک استاذ گزرے ہیں ان کا نام ہے مولا جیون رحمت اللہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے اس تفسیر کا نام ہے تانی شاہد 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 تفسیر احمدیہ تفسیر احمدیہ تفسیر احمدیہ مولا جیون ساکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ حج کو مکمل کرو اللہ کو مکمل کرو اللہ کی رضا کیلئے فرماتے ہیں مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں حاضر ہو جاؤ اور عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کام تھا حج کو حج کے احقامات کے مطابق عدا کرنا عمرہ کو عمرہ کے احقامات کے مطابق عدا کرنا اب آپ اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں سفارش فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حج اور عمرہ عمرہ تو یہ بات یاد رکھیں رب راسل نہیں ہوتا جب تک کہ حج کرنے والا خورا کرنے والا حج کے بعد خورا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں حاضر ہو جاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کروایا من حجہ وَلَمْ يَسُرْ لِي فَقَدْ جَفَانِي آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد وہ میری زیارت کے لیے نہیں آیا مدینہ مُنَوْرَا مَنَوْرَا مَنَا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا اس بندے نے مجھ پر سہاجی نے مجھ پر ظلم کیا اور اللہ کے نبی پر جو ظلم کرتا ہے تو اللہ اس کی کسی عبادتوں کو بولنے پر لگا دوسری حدیث میں اشارت فرمایا منظار قبری وَاجَبَدْ لَهُوْ شِفَانِ جس نے میری قبر کی زیارت کی تو قیامت کے میں اجھ پر لازم ہوگا کہ میں اس کیلئے شفاعت کروں سمانش کروں اور اسے جنت میں ناقی کروں سمجھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ مُنَوْرَا مَنَوْرَا تَشْرِیف لائے تو آپ نے اشارت جب آیا کہ یا اللہ اس بجیلے کا نام یسرف ہے کیا ہے یسرف دمانا ہلاکت والی جگہ اکثر لوگ وہاں پہ بخار کے مرض میں اور داؤن کے مرض میں اُبْتَلَا ہو جاتے تھے تو اس لئے مدینہ مُنَوْرَا رہے کے اس جگہ کو کیا کہا جاتا تھا یسرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ اِن بیواریوں کو اس شہر سے باہر بیٹھ دے اور اس کو ممن سکون اور سیانت شفاہ بنا دے تو آپ نے اس کا نام رکھا تائبہ کیا نام رکھا تائبہ برکت والی جگہ ایک آپ سنتے ہوں گے نات بنی رہے یسرف کے والی شاہِ مدینہ اے یسرف کے والی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ یسرف کے والی یہ یسرف نے کہا گیا تائبہ کے والی کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا فرما دیا کہ آئندہ اس کو یسرف نے کہا جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاہِ چکایا جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس وہ مدینہ اُن امرہ میں آئے اُس کی موت مدینہ میں آئی یہ دعا کرنے کہ یا اللہ میری موت مدینہ میں آئی حضرت اُن ارفان اللہ تعالیٰ دعا کرتے کون جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاہِ چکایا لو کالا پاکی نبی اللہ کالا عمر اگر میرے باق کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا ہے اور انشاء اُن شیطان اللہ یفیق منزل عمر شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے جہاں اُن کا سائے پڑھ جائے شیطان بھاگ جاتا ہے حضرت اُن ات دعا کرتے یا اللہ مجھے اپنے محبوب کے شہر میں موت دے بشہادتاً فی سبیلے اور اپنے راستے میں شہادت کا مجھے عطا میری موت کہاں وہ مدینہ پہ ہو اور وہ موت بھی شہادت والی یہ دعا کر دیتا ہے تو اس دعا پر اللہ تعالیٰ نبود فرمائے آپ کی شہادت مجھے نبود فرمے ہوئی اور موت بھی شہادت کی رب کائنات نے وہ رتوہ ان کو عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑ کے تشریف سے گھر گیا اہد پہاڑ میں زلزلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاہاں پہاڑ میں گھا رہا اور یہ شاہدت ہے مستوز یا مہد اہد پہاڑ اہد پہل جا کہنا ہی تھا یہ وہ ٹھہر گیا آپ نے شاہدت ہے تجھے معلوم لیں کہ تیری پشتبہ کون ہے انہا علیگا نبیت نبیون علیگا نبیت و صدیقا بشہیدن تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیری پشتبہ اللہ کا نبی ہے اور صدیقی اکبر ہے اور دو شہید ہیں وہ کون شہید تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو اور حضرت عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تو شہید نہیں ہوئے تھے لیکن اللہ کے نبی کی نگاہ دو تک پہنچ رہے تھے آنے والے حالات کا اپنے نبی کو قلب بتا فرما دیا تھا تو اس لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اکشاق ہویا اے پہاڑ جو معلوم ہونا چاہتے ہیں کہ تیری پشت پر اللہ کا نبی ہے سکتیم ہے اور دو شہید پاک کے اندر کے زلزہ آیا اور زلزہ ختم ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے یا اللہ میں موت آئے تو مدینہ منورہ بھی آئے اور موت کی شہادت والی میرے آقا انکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاق فرمایا کہ دجال نبی اس دنیا میں آئے گا تو پوری دنیا در دورہ کرے گا کوئی جگہ کوئی بستی کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہ پہنچے ہر جگہ دجال پہنچے گا لیکن ارشاد ہوایا کہ مدینہ منورہ میں تاخل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے تمام راستوں پر فرشتوں کو مکمر کر دیا اور ان فرشتوں کی وجہ سے دجال مدینہ منورہ پر تاخل نہیں ہو سکتا پھر آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رکھایا جب مدینہ منورہ میں پہنچے یا اللہ مکم کر رہا ہمیں جو شخص نباز پڑے تو اسے ایک نباز کے مطلے میں ایک لاکھ نباز کا سوا ملتا ہے ایک رویگی کرے تو ایک لاکھ رویگی کا سوا ملتا ہے یا اللہ مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ میں اس سوا کو دوینا کر دیں اس سوا کو اور ایک ہلی سے بات بھی آیا کہ وہاں تو ایک لاکھ کا سوا ملتا ہے اور مدینہ منورہ میں پچاس سزار لیکن جب ناپ نے دعا سوا کہ کئی کونہ سوا اس کو بڑھا رہے تو قوالٹی میں فرق ایک لاکھ روپیہ ہو اور پچاس ہزار کالہ رف بڑھا 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 یا اللہ قوالٹی بڑھا خیف مدینہ منورہ کے دن واحد کیس ایک بات کرنے کا کئی انہیں سوا زیادہ ہو مکہ مکر مکر آقا اکنی مصر صلی اللہ صلی اللہ بارگا ایندس میں جب حاجی پہنچے تو اس وقت تو کیا کرنا چاہئے باب السلام سے جب داخل سلام پیش کرنے کے ہی تو انتہائی اکنی آج زی اور انتسالی ساتھ ساتھ جگھائے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے سرکار بھدی رسول آلہ کی بارگا میں حاصل اور جہاں 40 آلوان رکھائے وہ کھڑے ہوکے سلام پیش کرتے رہے سلام پیش کرنے کے بعد یہ بات یاد رہا دیں حضور صلی اللہ آلہ اللہ کا چہرہ آلوان مغرب کی دائیں پہلو پہلو بنے گا دائیں پہلو پہ لیٹے ہوئے اور آپ بچے رہے کس طرح بھائی قبلہ کی تک اور جب سلام پیش کرنے بارا آپ کے سامنے سے گزرتا ہے آپ دیکھ رہے ہوتے اور اس کا سلام سن رہے ہوتے اسی لیے خول آمی گاری اور دوسرے جو علمہ آئے وہ ارشاد باتے ہیں کہ انسان جب صلاحات کی پہل سلام پیش کریں یہ شہزاد جا رہے آج کے لیے شہزاد شہزاد جا رہے آج کے لیے جب سلام کے لیے پیش ہو تو اس وقت بٹ جی یہ نیت کریں اور یہ یقین کریں کہ حضور سکتا ہو جائے میری بات کو سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اٹھنے کو بھی جانتے ہیں میرے بیٹھنے کو بھی جانتے ہیں میرے چلنے ٹھکنے کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ پر کسی بھی امتی کی نقل و حرکت مخفی اور کوشیدہ نہیں کیوں اس لیے کہ آپ کے لیے زندگی اور بہت قرآن جس طرح زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ نے اشاق دھمایا میں تمہیں اپنے پیچھے کی طرف سے صحابت سے بھرمایا اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں انڈی اراکم نی ورائی کما اراکم میں پہنے یدی میں اپنے پیچھے سے تم کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے سامنے واروں کو دیکھتا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پیچھے جو بیٹھے اس کو دیکھتا ہوں بتا ہوں تو شجاز ہے حضور صلی اللہ صلی اللہ فرماتے میں تمہیں پیچھے پیچھے واروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے سامنے واروں کو دیکھ لیکن ہم سامنے واروں کو دیکھ سکتے ابراہ جو تم کو اس سے پیچھا اس کو نہیں دیکھ سکتے تو تم کیسے کہ سکتے ہوں حضور صلی اللہ رسول ہمارے جیسے ہی سامنے ہی چی چود صدی اللہ قرآن قرآن حدیث پڑھ جائیں لوگوں ایسے تھے تو جیسے آپ آگے واروں کو دیکھتے تھے اور پیچھے واروں کو دیکھتے تھے تم بھی دل بک پیشے پھر حضور صلی اللہ علیہ سلام کی شان یہ ہے کہ ہماری دھوک میں بیماری کے جناسی ہمیں ہمیں بنائے کیا جانتا ہے کہ فرش فرمت ہو کیا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے لوا مبارک میں شفائی چیئے ایک آدمی کا آنکھ ہی تو آنکھ کا ڈیل آنکھ کا ڈیل اپنے ہاتھ کو اٹھا کر سنکار کی جنگ میں حضر ہو حضور صلی اللہ علیہ سلام نے ڈیل دیل دیلے والی جگہ پہ مبارک لگا لوا مبارک لگا رہی تھا دیل آپ جگہ پہ سیٹ ہو گیا اور وہ ساتھ ہی فرماتے لوا مبارک کی برکت سے میری نظر تیز ہو گئی دوسری آنکھ میں اتنی نظر نہیں تیز ہی نظر لوا مبارک کی اس آنکھ میں تیز ہی نظر آنکھ سورج کی روشنی میں چلے سایہ چاند کی روشنی میں چلے تو سایہ بجلی کی روشنی میں چلے تو آپ کی جسم کا سایہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ سلام کے جسم پاک کا سایہ ہے قول کہتا ہے حضرت تسمان ابنی رضی اللہ تعالی اگر ارشاد فرمات لام کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے انسان ہم مانتے ہیں آپ انسان ہیں انسان تھے فرشتری تھے لیکن بے بے مسل انسان ہماری انسانیت اور آپ انسانیت بہت منا فرق ہے ہم بھی انسان وہ بھی انسان لیکن فرق ہے آپ کی انسانیت بے مسل انسان سنے ہوگی مجد انسان سنے حضرت مجد انسان کی رحمت اللہ نے اپنے مکتوبات شریف کی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ کی نہیں تھا آپ اشاعت فرماتے جس لئے سایہ نہیں تھا کہ سایہ جسم سے لطیف ہوتا ہے سایہ اس کو پکڑ سکتے ہیں سایہ جسم سے لطیف ہوتا ہے جو آواز نکل رہی ہے میری آواز ہے یہ لطیف ہے اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں اور اسی طرح ہوا سانس پاس رکھتا ہے اس کو پکڑ سکتے ہیں لطیف چیز کو نہیں پکڑا جا سکتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پا لطیف تھا یہ سایہ لطیف ہوتا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ ہوتا تو وہ سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لطیف ہوتا جسم سے اور آپ کا جسم لطیف ہے اور تمام لطیف سے عالی لطیف ہے یہ ہی وجہ ہے کہ کہ آپ ساکھ آسمانوں سے اوپر صدرت المتحہ سے اوپر عرشہ علاہی سے اوپر میراج کی حات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اپنے جسم کے ساتھ اپنے اور یہ بات یا دیکھو جو سکیل چیز ہوتی ہے کیا جس میں دھاری خانہ اوپر ہیں ہمارا جسم سکیل ہے جو سکیل چیز ہوتی ہے وہ زمین کے ساتھ اٹائچ رہتی ہے زمین سے اوپر نہیں جا سکا اور اگر چلانگ لگا رہے گا پھر زمین پر ہی دی رہے گا جب تک طاقت رہے گی چلانگ کی تو اوپر رہے گا اور جب وہ طاقت ہنم ہو جائے گی زمین بھاری چیز کو اپنی طرف خیشتی ہے آقا اکریم سنجا جس میں بات ایسا ندیب تھا کہ آپ زمین سے اوپر صرف دس مدرہ فٹ اوپر نہیں گئے آپ کو ساتھ آسمانوں سے اوپر سیدرہ ملتہا ہے اس سے بھی اوپر اس سے اوپر ارش اکھائی ہے اس سے بھی اوپر لا مقام پہنچے اور رب کا دیدار کیا اپنے سار مبارک کی این آنکھوں سے صرف روح نہیں پہنچی بلکہ جسم ساتھ تھا اسی لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے میرا کو بیان کیا سبحان اللہ علیہ وسلم اسرابِ عمدہی واقعہ موزاد جس نے اپنے بندے کو جس نے اپنے بندہِ خاص کو سیر کروائی آمدو فرمایا سبحان اللہ علیہ وسلم اسرابِ عمدہی لالدین یہ نہیں کہا سبحان اللہ علیہ وسلم اسرابِ لفی یہی ہے سبحان اللہ علیہ وسلم اسرابِ رسولِ یہی ہے بلکہ اشارت سبحان اللہ علیہ وسلم اسرابِ عمدہی وہ پانزاد جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی عربی میں عبد کہتے ہیں اور روح و محب جسر روح اور جسم کے مجموعے گناہ عبد ہے روح کو عبد نہیں کہا جاتا صرف جسم کو عبد نہیں کہا جاتا حاطف روح اور جسم کو ان کے مجموعے مجھے گا جاتا ہے عبد پھر اُفیر صلی اللہ علیہ وسلم عبد نہیں عبد ہو ہے کیا ہے اللہ و اکبال میں کہا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر وہ فرماتے ہیں عبد اور چیز ہے عبد ہو اور چیز ہے اے اللہ و اکبال فرق کیا ہے فرماتے ہیں اُفیر صلی اللہ علیہ وسلم انتظار و منتظر جو عبد ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ ملاقات کے انتظار میں رہتا ہے وہ انتظار میں رہتا ہے کہ جب میری ملاقات وزیر ح ascend سے ہو جائے میری ملاقات وزیر ح ascend سے ہو جائے وہ فارن و whopping بیٹھا ہے انتظار میں سمجھ funcion عبد اللہ کے ساتھ بلاقات میں انتظار کرتا ہے اور جو عبد و ہو ہوتا ہے اللہ انتظار کرتا ہے ان کے ساتھ بلاقات میں نارے اکنی نارے سال نارے اکنی نارے ساتھ میں نبول نارے ساتھ میں تاج دارے خط میں نبول 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 سلا ہے انگلیش میں نو ہوتا ہے نون پر پیش ہے نون پر قرآن میں ہے سورہ حدیث تاج دارے خط میں نبول تاج دو تجد دو علماء رشاہ جباتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگی میں سامزے والوں پہ دیکھتے تھے اسی طرح پیشے والوں پہ آپ دیکھتے تھے جب اس دنیا سے مرسل ہو جائے اللہ تعالیٰ کا تو ہمیں کوئی نفسیں نائے کا تو ہر حسان کو ہر روح والی چیز کو موت آنی ہے موت اور بڑی موت آئی ہے اس کا ہم انکار نہیں کرسکتے حالان حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم کہ ان کو انبیاء کو بھی موت آنی ہے فقط آنی ہے انبیاء کو بھی موت آنی ہے فقط آنی آن سمجھتے ہیں آن لمحہ ایک لمحہ اس کے بعد پھر زندگی اس کے بعد پھر انبیاء کی بات نہیں ہے جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے کیا نام ہے جہاں سے کافر ہو نوشرے کو منافر ہو کوئی بھی آنیا جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کو زندگی دے دی جانا ہے اسے قبر میں جب پہنچتا ہے زائد فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تین سوال کرتے ہیں اگر اس کے حضرت زندگی نہیں ہے روح نہیں ہے سوال جیسے کی آدم پتھر سے کی آدم یا لگری سے کی آدم قبر میں ہر شخص زندہ ہوئی قبر میں لیکن زندگی میں فرق نبی بھی زندہ ہے شہیر بھی زندہ ہے ولی بھی زندہ ہے نبی بھی زندہ ہے صدیق بھی زندہ ہے لیکن زندگی میں فرق ہے اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے ان کے جسم کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی اُن کے جسم کو کھائے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ اُن کو رضا ہوتے ہیں تو جب غاجی سے یا عمرہ کرنے والا مثلا غاجی بارگاہ میں سلام کیلئے پیش ہو تو یہ یوڈین کا کہ میرے آقائے پر میری تمام حرکات میری تمام گفتگو کو میری تمام آواز کو سمجھنے حالون رشید سنایا بادشاہ تھا وہ مدینہ مرورہ حاضر ہوئے تو اس وقت حضرت امام مالک مالک آپ مدینہ مرورہ قسطر نبی شریف میں حدیث کا درس دیتے حدیث کا درس دیتے جب وہ آیا تو آپ اس کے استقبال کے با نہیں کھڑے ہوئے حدیث پڑھاتے رہے جب حدیث پڑھانے سے فائل ہوئے حرون رشید آیا اس نے سلام کیا اس نے عراض کیا حضرت میں بے میرے ساتھ چلائیں میرے ساتھ چلائیں سلام بیش کرتے ہیں آپ مہم بے ہیں جب سلام سے فائل ہوا سعید سے حرون رشید فائل ہوا تو اب اس نے کہا جا آپ میں نے دعا کرنی ہے سلام کے بعد دعا کرتے ہیں نا اب میں نے دعا کرنی ہے مجھے بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مہم کر کے دعا مہم کی طرف مہم کر کے دعا مہم کیسے نے پوچھا حرون رشید انگیس سے امام مالک سے چار ہمارے امام امام عاظر محمد علیفہ ان کے بعد امام مالک تیسے نمبر پہ امام شافی اور چوتھے نمبر پہ امام احمد بن حنبل حضرت امام مالک سے پوچھا حضرت مجھے یہ فتوہ دے مسئلہ بتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مہم کر کے دعا مہم یا کی طرف مہم کر دعا مہم امام مالک نے کیا کہا امام مالک نے فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مہم کر کے دعا مہم پہر اس کی دلیل پہ ان کی لِهَنْدَهُ بَسِعْهَةُ وَسِعْتَا بَسِعَةُ عَفِبَ آجَم یہ تیری بخشش کا بھی مسیلہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش کا بھی وسیلہ سے رہے تھا حضرت آدم کی بخشش کا بھی یہ وسیلہ سے ان کے وسیلے سے تیری بھی بخشش ہو جی اور حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش ہو جی پھر تو ایک سے موں کی اس طرح پھیر سکتا ہے اب وہاں پہ یہ ہوا ہوتا ہے کہ اگر کون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح موں کر کے دعا مانگرہ ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ تنیب کبیلے کی طرح موں کر جگڑا نہیں کرنا جگڑا نہیں کرنا اگر وہ کہیں تو تو چیز کے ادھر مو کر لیکن یہ بات یاد رکھیں جدھر بھی مو پھر رو ادھر سے کارگی نحمت ادھر یہ نحمت اللہ علیہ وسلم جو شمال دعا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دہائی عدد اعترام کے ساتھ حج امرہ ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآلہ 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 وآلہ